اسلام علیکم اور آسودہ سانس خارج کرتے ہوئے بولا میں آپ کے خلص سوال کا جواب دوں گا ملک صاحب بارہ مائی پروز جمعیراز سے پہلے یا بعد میں کبھی ملک افضل ایس پی کے آفیس آیا تھا میں نے پہلے سوال کیا بارہ مائی کے بعد تو بالکل نہیں وہ پور وسوق انداز میں بولا البتہ اس سے پہلے میں نے دو تین مرتبہ اسے ایس پی صاحب کے پاس آتے دیکھا ہے سوال نمبر دو میں نے باجد علی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا پھر بدری کی وضع کتہ کت کاٹ اور خالو خط بیان کرنے کے بعد ان الفاظ میں اضافہ کر دیا کیا تم نے کبھی اس پندے کو ایس پی کے آفیس میں دیکھا ہے جی نہیں وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا کبھی نہیں میں نے کونسٹیپٹ واجد علی کا شکریہ دکیا اور ہوتل سے نکل کر واپسی کی سفر پر روانہ ہو گیا واجد علی سے ہونے والی اس ملاقات نے زیر نظر معاملے پر خاصی روشنی ڈالی تھی ایک حقیقت کھل کر سامنے آگئی تھی کہ بارہ مائی کی تاریخ میں بدری یا کسی بھی شخص نے ایس پی آفیس جا کر ملک افزل کے خلاف کسی قسم کی کوئی شکایت درد نہیں کرائی تھی ہاں یہ ضرور تھا کہ مسکورہ روز ملک افزل نے ایس پی سے ملاقات کی تھی واجد علی کے مطابق ملک افزل اس سے پہلے بھی ایس پی آفیس اس سے ملنے کے لیے آ چکا تھا اس صورتحال سے ایک ہی تصویر اور ایک ہی بات سمجھ میں آ رہی تھی یا تو ایس پی نے مجھ سے پہلے ملک افزل کو سرزنش کی غرض سے اپنے پاس بلائے تھا اور یا پھر وہ دونوں آپس میں اس معاملے پر ملے ہوئے تھے میرے ذہن کے مطابق دوسرا امکان ساتھا روشن تھا یہ کہ اس ابتداء میں جتنا سیدھا نظر آ رہا تھا آگے چل کر اتنا ہی پیچیدہ ہوتا چلا جا رہا تھا اس ٹیڑی کھیر سے مجھے ہی نمٹنا تھا پچیس مائی بروس بود کانسٹیبل ابراد تاج پر سے واپس آیا وہ اپنے ساتھ سنسنی خیز خبریں بھی لائیا تھا وہ شام کا وقت تھا میں نے فوراں اسے اپنے کمرے میں بلا لیا رسمی علیک سلک کے بعد میں نے سوالی نظر سے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا ابراد تمہارے چہرے پر دکھائی دینے والے جوش سے یہی لگتا ہے کہ تم کوئی بڑا کارنامہ انجام دے کر لوٹے ہو مجھے بتاؤ وہاں کی کیا رپورٹ ہے ملک صاحب آپ نے مجھے بدری اور ملک افزل پر نظر رکھنے کی ہدایت کی تھی وہ متدل انداز میں بولا میں نے ان دونوں کے بیچ ایک خطرناک تعلق دھون نکالا ہے کیسا تعلق میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا نفرت اور ناپسند دیدگی کا تعلق جناب اس نے جواب دیا بدری ملک افزل کے لیے اپنے دل و دماغ میں بے پناہ غصہ اور نفرت رکھتا ہے ہاں یہ باتیں میں جانتا ہوں میں نے کہا لیکن آپ کو اس کی وجہ معلوم نہیں ہوگی امینا خیز لہجے میں بولا اس کے پرسرار انداز نے مجھے الجن میں ڈال دیا تم صحیح سمجھے میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا واقعی میں ملک افزل کے لیے بدری کی ناپسند دیدگی کے حوالے سے کچھ نہیں جانتا صرف اتنا پتہ ہے کہ بدری ملک افزل کو پیٹ پیچھے برا بھلا کہتا دیتا ہے کمزور آدمی پیٹ پیچھے ہی طاقتور کے خلاف زہر اگل سکتا ہے ملک صاحب وہ فلسفیانہ انداز میں بولا بعض افراد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کلمہ حق بلند کرنے کی حمد کسی کسی میں ہوتی ہے میں تمہاری بات سے مکمل اتفاق کرتا ہوں ابرار میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا ایسے ہی جررتمند لوگ انقلاب کے دائی ثابت ہوتے ہیں ہم اس موضوع پر بعد میں بات کریں گے فیلحال تم مجھے یہ بتاؤ کہ ملک افزل سے بدری کی نفرت کا سبب کیا ہے اس سبب کا نام ہے رہیمہ ابرار نے انکشاف انگیز لہجے میں بتایا تمہارا مطلب ہے کہ بدری کی بیوی جی ملک صاحب وہ اس پاتھ میں کردن ہلاتے ہو بولا رہیمہ کی خوبصورتی نے ملک افزل کو اپنی مٹھی میں لے رکھا ہے رہیمہ بھی ملک افزل سے جذباتی وابرستگی رکھتی ہے ملک افزل جب بھی اسے اپنی حویلی میں بلاتا ہے وہ کسی نہ کسی بہانے وہاں پہنچ جاتی ہے جب بدری گھر میں نہیں ہوتا تو ملک افزل رہیمہ کی خیر خیریت پوچھنے ادھر کا چکر بھی لگا لیتا ہے اگر تم نے رہیمہ اور ملک افزل کے درمیان پلنے والے اس غیر اخلاقی رشتے کا پتہ چلا لیا ہے تو یہ ممکن نہیں کہ تارفر کے وسنیکوں کو اس معاملے کی خبر نہ ہو میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا میں غلط تو نہیں کہہ رہا نا آپ بھلا غلط کیسے ہو سکتے ہیں ملک صاحب اس نے مضبوط لہجے میں کہا گاؤں کے اکثر لوگوں کو اس چکر کا علم ہے جناب لیکن کوئی کچھ بولتا نہیں کسی میں اتنی حمد ہی نہیں کہ وہ ملک افزل سے دشمنی مول لینے کے بارے میں سوچے وہاں کے لوگ خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں اور انہی مجبور لاچار اور بے بس تماشائیوں میں ایک بندہ بدری بھی ہے میں نے سپاٹ آواز میں کہا مجھے تو بدری کی بیچارگی پر بڑا ترس آتا ہے ملک صاحب ابران نے کہا اللہ نے اسے ایک حسین و جمیل بیوی دی ہے مگر وہ اپنے حسن کو کسی اور کی نظر کر رہی ہے بدری کے پاس کچھ چارہ نہیں سوائے اپنا خون جلانے کے اگر وہ بزدل نہیں ہوتا تو وہ جملہ دھورہ چھوڑ کر خجالہ تامیز نظر سے مجھے تکنے لگا تو میں نے پوچھا تو اس کے بعد کیا ابراد میں اس لیے رکھ گیا کہ میرے ذہن میں ہے کہیں وہ آپ کو برا نہ لگے وہ جلدی سے وضاحت کرتے ہو بولا مجھے بالکل برا نہیں لگے کہ ابراد میں نے اس کی حمد بنداتے ہوئے کہا ہو سکتا ہے کہ تمہارے بیان کے اندر سے کوئی کام کی بات نکل آئے لہٰذا لہماتی توقف کر کے میں نے گہری سانس خارج کی پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا تم جو کچھ بھی کہنا چاہتے ہو وہ کھل کر کہہ ڈالو کسی ہچکچاہت اور ڈر کے بغیر میرے خیال میں وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا اگر بدری کی جگہ کوئی بہادر اور غیرت مند انسان ہوتا تو وہ دو میں سے کسی ایک کوب تک موت کے کھاٹ اتار چکا ہوتا رحیمہ کو یا پھر ملک افضل کو عمومی اعتبار سے تمہاری اصول درست تھے مگر یہ ضروری نہیں میں نے کہا بارحال تم نے اپنا ہوم وقت اچھے طریقے سے نہیں کیا میں توقع کر رہا تھا کہ تم ملک افضل کے حوالے سے مجھے کوئی چوکا دینے والی خبر دو گے وہ آپ کے خلاف گہری سازش کر رہا ہے ملک صاحب افران نے سر سراتی ہوئی آواز میں کہا وہ کون بے ساختہ میرے موہ سے نکلا تمہارا مطلب ہے کہ ملک افضل جی ملک صاحب میں اسی کی بات کر رہا ہوں کیسی سازش میں نے الجھنزدہ لہجے میں پوچھا آپ نے ملک افضل کو جنگل کے درخت کٹنے اور سرکاری ارازی پر کفزہ کرنے سے روک رکھا ہے وہ وضاحت کرتے ہو بولا لیکن وہ یہ کام ہر صورت کرنا چاہتا ہے لہٰذا آپ کو راستے سے ہٹانا ضروری ہے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی میں نے سوال داخت دیا کیا تم مجھے یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہو کہ ملک افضل میری جان لینے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے نہیں ملک صاحب وہ نفی میں گردن ہلاتے ہو بولا جب تک آپ اس تانے کی انچارج ہیں ملک افضل کو جنگل کے درخت کٹنے دیں گے اور نہ ہی سرکاری زمین کو اور نہ ہی سرکاری زمین کو اس کی ذرائی ارازی کا حصہ بننے دیں گے اسی لئے وہ آپ کے تبادلے کی کوششوں میں لگا ہوا ہے اوہ میں نے ایک گہری سانس خارج کی اور پوچھا تمہیں یہ بات کیسے پتا چلی ظاہر ہے ملک افضل نے خود تو بتائی نہیں ہوگی جی ملک صاحب وہ موتدل انداز میں بتانے لگا تارپور میں رہنے والے فدہ حسین نامی ایک بندے سے میری اچھے خاصی سلام دعا ہے فدہ دراصل ملک افضل کی حویلی میں کام کرتا ہے آپ نے مجھے ملک افضل کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے بارے میں کہا تھا تو میں نے بڑی احتیاط اور خوشیاری کے ساتھ فدہ کو گھسا تو اس نے یہ راز افشان کیا تمہارا تھانے دار زیادہ عرصے تک اس علاقے میں رہنے والا نہیں ہے ایسا کیوں میں نے بلکل انجان بن کر پوچھا ملک صاحب تو اپنی ڈیوٹی ٹھیک تھاک کر رہے ہیں ان کی وجہ سے اس علاقے میں جرائم کی شرعہ میں خاصی کمی واقع ہوئی ہے ملک صاحب ایک اماندار اور فرشناس پولیس آفیسر ہیں یہ اچھی خصوصیات ہر جگہ انسان کے کام نہیں آتی فدہ نے عجیب سے لہجے میں کہا سامنے والے بندے کا سائز دیکھ کر بات کرنا چاہیے میں نے انجان بننے کی عدکاری چاری رکھتے ہوئے کہا یار فدہ تمہاری بات میری سمجھ میں نہیں آئی ہمارے ملک صاحب نے کسی احساس زیادتی کی ہے ہمارے ملک صاحب کے ساتھ وہ خبگی آمیز لہجے میں بولا ایک برادری ہونے کا یہ مطلب تو نہیں کہ انسان سر پر چڑھ بیٹھے میرے خیال میں ملک صاحب نے ملک افضل کے ساتھ کچھ بھی ناجائز نہیں کیا ہے میں نے فدہ کو مزید قریدنے کی غصے کہا کہیں تمہارا انشاءالہ جنگل کی کٹائی کی جانب تو نہیں ہے بلکل صحیح سمجھے میرے یار فدہ مائنہ خیز انداز میں دردن ہلاتے ہوئے بولا لیکن ملک صاحب نے تو اصولی اور قانونی بات کی ہے فدہ حسین میں نے گہری سنجیدگی سے کہا جنگلات کو کٹنا اور سرکاری ارازی پر قبضہ کرنا سنگی نویت کے جرائم ہیں اور ملک افضل ان جرائم کا اتقاب کر رہا تھا ملک صاحب نے اسے اس کام سے رکھ کر کیا غلط کیا ہے غلط اور صحیح کا تو مجھے پتہ نہیں فدہ استعزائی انداز میں بولا لیکن تھانے دار کو ہمارے ملک صاحب کی طاقت کا اندازہ نہیں میں نے چند روز پہلے انہیں اپنے ایک زمیدار دوست سے باتیں کرتے سنا تھا وہ اپنے دوست سے کہہ رہے تھے اگر اس تھانے دار کا تبادلہ نہیں کرایا تو میرا نام بھی ملک افضل نہیں ہے شاید تم نہیں جانتے کہ ملک صاحب کے عالی افسران ان کی بڑی عزت اور قدر کرتے ہیں میں نے موتدل انداز میں کہا ان کا ثابت ریکارڈ شفاف ہے یہ ممکن نہیں ہے کہ میری کارکردگی اتنی اچھی کارکردگی کہ باوجود بھی ان کا خامہ خام تبادلہ کر دیا جائے میں تو صرف اتنا جانتا ہوں کہ وہ پر قرور لہجے میں بولا ہمارے ملک صاحب کے بڑے بڑے سرکاری افسران اور غیر سرکاری افسران سے بھی بڑے گہرے تعلق ہیں وہ جو بھی تھان لیتے ہیں پھر اسے پورا کر کے ہی سگون کی سانس لیتے ہیں سمجھ لو تمہارے تھانے دار کا تبادلہ تو پکا ہے یار فیدہ میں نے کچھ انداز سے کہا کہ اسے شک نہ ہو کہ میں اتنی دیر سے اس سے کچھ اغلوانے کی مہم میں لگا ہوا تھا ملک صبح ترحیات ہمارے تھانے دار ہیں یا ان کی جگہ کوئی اور انچار بن کر آ جائے ہمیں تو ہر ہر میں ڈیوٹی کرنا ہے وہ دو ہاتھیوں کی لڑائی میں چھوٹے جانوروں کو ہنٹرین نہیں مارنی چاہیے فرنہ خام خان جان اور عزت کا فالودہ بن جاتا ہے یہ تم نے بالکل ٹھیک کہا یار ابرار وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہو بولا جو لوگ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں وہ ہمیشہ سلامت اور فائدے میں رہتے ہیں پھر ہمارے بیچ ادھر ادھر کی باتیں ہونے لگیں کونسٹیبل ابرار اپنا بیان مکمل کرتے ہوئے بولا میں نے ایک لمحے کے لئے بھی فیدہ کو یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ میں کسی خاص مقصد سے اسے قریدنے کی کوششوں میں لگا ہوا تھا شاہ پاش بہت خوب میں نے توصیفی انداز میں کہا ابرار اب ہوا ہے تمہارا ہومورت مکمل میں تمہاری کارکردگی سے مطمئن ہوں بہت شکریہ ملک صاحب وہ ممنونیت بھرے لہجے میں بولا بس ایک بات کا دھیان رہے کہ تم نے کسی اور سے ان معاملات کا ذکر نہیں کرنا میں نے تاقیدی انداز میں کہا باقی ملک افضل کو میں خود دیکھ لوں گا کہ اس کی پہنچ کہاں تک ہے ابرار مجھے سلام کر کے کمرے سے نکل گیا تو میں نے حوالدار وصیر علی کو اپنے پاس بلا لیا چند روز پہلے میں نے واجد علی سے جو معلومات حاصل کی تھی وہ میں حوالدار کو بتا چکا تھا جب میں نے اسے تازہ ترین صورتحال سے آگا کیا تو وہ گمبیر آواز میں بولا ملک صاحب اب تو کچھ بھی ڈھکا چپا نہیں رہا ملک افضل اور ڈی ایس پی صاحب کے گھٹ جوڑ سے آپ کو راستے سے ہٹانے کی سازش بنی جا رہی ہے میں تو کہتا ہوں کہ اس سلسلے میں آپ کو ایس پی صاحب سے ملنا چاہیے ایس پی صاحب سے ملنا چاہیے اور انہیں بتانا چاہیے کہ قانون پسندی اور حقیقت حال کیا ہے میں نے پرسوچ انداز میں کہا لیکن مناسب وقت آنے پر یہ میرا پروگرام کا حصہ ہے تاہم اس سے پہلے مجھے ایک دو اہم کام اور نمٹانا ہیں تاکہ ملک افضل کی خلاف میرے خات مضبوط ہو جائیں میں ایس پی کو مائنس کر کے اس کیس کو حل کرنے کی کوشش کروں گا میرا اصل ٹارگٹ ملک افضل آف تاجپور ہے کیا سمجھے میں اچھی طرح سمجھ گیا ملک صاحب وہ کردن کو اس باتی جنبش دیتے ہوئے بولا پھر رازدارانہ انداز میں استفسار کیا آپ نے ابھی کون سے امکام نمٹانے کی بات کی ہے آئندہ پندرہ منٹ میں میں اور خوالدار ایک دوسرے کو خاموشی کے ساتھ اپنے منصوبے سے آگا کرتے رہے پھر تھانے سے اٹھ کر میں کوارٹر میں آ گیا چھپیس مائی بروس جمعیرات میں سورہ جگنے سے پہلے تھانے سے نکلا اور تاجپور کی جانب روانہ ہو گیا وہاں پہنچنے کے بعد میں نے سب سے پہلے اس علاقے کا جائزہ لیا جہاں جنگل اور ملک افضل کی ارازی کا ملاب ہوتا تھا ابرار کی فراہم کردہ گران قدر معلومات کی روشنی میں یہ دیکھ کر مجھے ذرا سی بھی حیرت نہیں ہوئی کہ ملک افضل نے ابھی تک اپنی اصل ذرعی ارازی کی واضح یا غیر واضح حد بندی نہیں کی تھی یعنی ہڑپ کی جانے والی سرکاری زمین پر اس کا قبضہ جونکتوں موجود تھا اس کا سیدھا سادھا یہی مطلب نکلتا تھا کہ اس نے میری وارننگ کو جوتے کی نوک پر مارتے ہوئے مجھے کھلا چیلنج دیا تھا کہ میں چاہے کچھ بھی کر لوں وہ غیر قانونی طور پر ہتھی آئی گئی زمین کا ایک انچ رقبہ بھی واپس نہیں کرے گا گویا اس نے کسی کے بلبوتے پر میرا مقابلہ کرنے کی ٹھان لی تھی میری پیشہ اورانہ زندگی میں بعض ایسے منفی کردار بھی آئے تھے جو مجھے جھکانے کے لیے خم ٹھوک کر میرے سامنے کھڑے ہو گئے تھے ظاہر ہے ایسے تمام لوگ طاقت اور اختیار میں ایک سے بڑھ کر ایک تھے اور ان کے بغت اوپر تک تعلقات بھی تھے لیکن اللہ کے فضل سے میں کبھی کسی سے مروپ نہیں ہوا ایک بات آپ بھی اپنے خواب ذمہ محفوظ کر لیں کہ جب انسان خود غلط نہیں ہوتا تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے مجبور یا خوف صدہ نہیں کر سکتی انسان کے اندر کی سچائی ہی اس کی سب سے بڑی مددگار بن جاتی ہے اس کے بات ناممکن کو ممکن ہونے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگتا میں یہ اچھی طرح جان چکا تھا کہ مجھے ناپسند کرنے والا میرا سینئر افسر ایس پی علاقہ مرک افضل کی پشت پر سوار ہو کر مجھے چتنے کی کوششوں میں لگا ہوا تھا میں اپنی اس آگاہی کو اتیار خداوندی سمجھتا تھا کیونکہ اگر دشمن کی نشاندہ ہی ہو جائے تو اسے زیر کرنا آسان ہو جاتا ہے میں نے کھیتوں کو الویدہ کہتے ہوئے ملک افضل کی حویلی کا رکھ کیا اور اسے سوتے میں سے جگہ کر اپنے سامنے بیٹھنے پر مجبور کر دیا ملک صاحب آپ اتنی صبح وہ آنکھیں ملتے ہوئے حیرت بھرے لہجے میں بولا سب خیریت تو ہے نا کیا آپ اپنے بزرگوں کا فرمان بھول چکے ہیں میں نے اس کے اس تفسار کے جواب میں اسی سے سوال کر دیا آپ ہمارے بزرگوں کے کس فرمان کی بات کر رہے ہیں وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا اس کا مطلب ہے کہ آپ کو بلکل یاد نہیں میں نے تنز میں بچے ہوئے الفاظ میں کہا چلیں کوئی بات نہیں غلطی انسانی سے ہوتی ہے بھول چک معاف کر کے میں آپ کو یاد دلاتا ہوں میں نے ڈرامائی انداز میں توقف کرنے کے بعد ان الفاظ میں اضافہ کر دیا آپ کی بزرگوں نے فرما رکھا ہے کہ وکیل ڈاکٹر اور پولس جب کسی کے دروازے پر آئے تو سمجھ لو کہ خیریت نہیں ہے اور میں تو آپ کی حویلی کے اندر گھسا بیٹا ہوں اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا مجھے یہ سمجھنے میں کوئی دکت محسوس نہیں ہوئی کہ میرا انداز تقلم اسے سخت ناغوار گزرا تھا تاہم جواباً کوئی سخت بات کہنے کی بجائے وہ سرسری انداز میں بولا آپ تشریف رکھیں میں ہاتھ مدھو کر آتا ہوں پھر آرام سے بیٹھ کر ایک ساتھ ناشتہ کرتے ہیں اور باتچیت کا سلسلہ بھی چلتا رہے گا ملک صاحب میں آپ کی حویلی میں ناشتہ کرنے نہیں آیا میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور باقی رہی باتچیت تو اس کے لیے آپ نے گنجائشی کہاں چھوڑی ہے آخر ہوا کیا ہے وہ نیم برہم لہجے میں بولا میں نے آپ کو سرکاری زمین چھوڑنے اور اپنی ذریعہ رازی کی واضح حد بندی کے لیے ایک ہفتے کی محلت دی ہوئی تھی جو پچھلی شام پوری ہو چکی ہے میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا اور ٹھیری ہوئی آواز میں کہا کہ میں ابھی کھیتوں اور جنگل کا جائزہ ہی لے کر آ رہا ہوں مجھے کہیں بھی نظر نہیں آیا کہ آپ نے میری ہدایت پر عمل کیا ہو اگر آپ کی یہی مرضی ہے تو پھر ٹھیک ہے آپ نے میری بات نہ سن کر مجھے ہر قسم کی قانونی چارہ جوئی کے لیے آزاد کر دیا ہے تو اب آپ کیا کریں گے وہ کھڑا ہوتے ہوئے تمس قرآنہ انداز میں بولا اگلی بار آپ پٹواری کو ساتھ لے کر آئیں گے ہے نا میں اب آپ کی حویلی میں قدم نہیں رکھوں گا میں نے ترکی بہ ترکی جواب دیا بگی رہا پٹواری کا معاملہ تمہیں سرکاری زمین فاگزار کرانے کے لیے محکمہ مالکے پٹواری اور گروہ اوور سے اور کلیکٹر تک بھی جا سکتا ہوں میں نے آپ کو عزت دینے کی کوشش کی تھی مگر لگتا ہے کہ اس کیسٹ میں عزت آپ کو راست نہیں آئے گی تمہیں قانون کی بردی کا بڑا غرور ہے نا میرے دو ٹوک الفاظ نے ملک افضل کو آتش زیر پاکی کیفیت میں پہنچا دیا تھا وہ انتہائی بتمیزی سے بولا تم ملک افضل کی طاقت اور پہنچ سے باقف نہیں ہو میں بھی دیکھتا ہوں تم مجھ سے کس طرح وہ زمین واپس لیتے ہو تمہاری ساری تھانے داری ناک کے راستے نہ نکال دی تو میں بھی اپنے باپ کے اولاد نہیں ہوں وہ تیش کے عالم میں کچھ زیادہ ہی بول گیا تھا اگرچہ اس کا انداز گفتگو ایسا تھا کہ میں چاہتا تو اسے گھسیت کا تادپور سے سعید آباد تک لے جاتا اور اسے بتاتا کہ ایک تھانے انچارج کی پاور کیا ہوتی ہے لیکن میں نے اپنے جذبات کو قابو میں رکھا اور زہرے لب مسکراتے ہوئے زہریلے لہجے میں کہا پچھلی ملاقات پر میں نے بڑے فاضح الفاظ میں تمہیں یہ سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں اپنے سینئر آفیسر ایس پی علاقہ کے حکم پر کر رہا ہوں اور اگر ان کے حکم کی مناسب انداز میں تعمیر نہ کی گئی تو تم جاؤ گے سیدھے جیل میں اور میری بھی پیٹی اتر جائے گی مگر میری یہ بات تمہارے بھیجے میں نہیں بیٹھی اور اس نالائکی کے باوجود بھی تم نے مجھے ایک نیا کام سونک دیا ہے میری زمائنی اور ترخ باتوں پر وہ پیچ و تاب کھا کر رہ گیا تاہم بہت استراری لہجے میں یہ پوچھنا نہیں بھولا میں نے کون سا کام تمہارے ذمہ لگایا ہے یہ تحقیقاتی کام کہ تم اپنے باپ کی اولاد ہو یا نہیں میں نے ایک ایک لفت پر زور دیتے ہوئے کہا مجھے اپنی تھانے داری ناک کے راستے نہیں نکلوانا لہٰذا یہ بھاری ذمہ داری تو اٹھانا ہی پڑے گی نا بات کی اختتام پر میں جانے کے لئے مولا تو اقب میں مجھے ملک افضل کی زخمی آواز سنائی دی میرے بندوں نے اس حرام خوروں کا سراخ لگا لیا ہے جس نے ایس پی کے آفیس میں جا کر میرے خلاف شکایت درج کرائی تھی مجھے یقین تھا کہ ملک افضل تک یہ اطلعہ کی خفیہ تعلق دار رحیمان نے ہی پوچھائی ہوگی میری معلومات کے مطابق وہ اپنے شوہر سے زیادہ ملک افضل کی وفادار تھی میں نے رکے بغیر باواز بلند کہا مبارک ہو میں بدری کی خال کھینچ کر اس میں توڑی بھروا دوں گا وہ غضبناک انداز میں بولا اس کی حالت کو دیکھ کر تارپور کے وسنیک عبرت پکڑیں گے اور آئندہ کبھی کسی کو میرے خلاف ایسی حرکت کرنے کی جررت نہیں ہوگی ملک افضل میں ایک چھٹکے سے مڑا اور اس غلیز انسان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سن سناتے ہوئے لہجے میں کہا جس مجبور اور بے بس بدری کی روح کو تم نے سپردے عذاب کر رکھا ہو اس لاچار انسان کا بدن تار تار کر ڈالو گے تو کوئی قیامت نہیں آ جائے گی ویسے تم اپنا یہ شوق پورا کرنے کے لئے بالکل آزاد ہو لیکن میں نے دانستہ لمحاتی توقف کیا پھر چیلنج کرنے والے انداز میں کہا لیکن میرا دعویٰ ہے کہ تمہارے ناپاک ہاتھ بدری کو چھو بھی نہیں پائیں گے اس کا کیا مطلب ہوا وہ پھنکار سے مشابہ لہجے میں پوچھنے لگا اس کا اور اس کا مطلب بہت جلد تمہاری سمجھ میں آ جائے گا میں نے معنی خیز انداز میں کہا وقت بڑی ظالم شہر ملک افزل اس نے فیرون نمروز شداد اور یزید کو نہیں چھوڑا تو تم کس خیت کی مولی ہو جب قدرت حساب کرنے پر آتی ہے تو بڑے بڑوں کی چیخیں نکل جاتی ہیں اپنی بات مکمل کرنے کے بعد میں اس کی حویلی سے نکل آیا میرے پیچھے وہ پتہ نہیں کیا کیا بولتا رہا میں نے اس کی بکواس پر توجہ نہیں دی اور تیش شدہ پروگرام کے مطابق اپنی اگلی منزل کی جانب روانہ ہو گیا ڈپٹی اسپیکٹر جنرل آف پولیس کے آفیس میں کبھی کبار میرا چکل لگ جاتا تھا مگر آج میں خصوصاً ملک افزل کے سلسلے میں حاضر ہوا تھا ڈی آئی جی صاحب نے مجھے زیادہ انتظار نہیں کرایا اور فوراں ہی اپنے کمرے میں بلا لیا میں نے بلا کموکاست انہیں اپنے مسئلے سے آگا کیا اور اسپی نے مجھے بدری والی رپورٹ کی جو نقل فراہم کی تھی وہ بھی پیش کر دی علاوہ ایز ہی یہ بھی بتا دیا کہ اسپی آفیس میں رکھے ریجسٹر شکایات میں اس درخواست کا کہیں بھی اندراج نہیں ہے انہوں نے پوری توجہ سے میری بات سنی اور گہری سنجیدگی سے بولے سپرڈنٹ کی ذات کے حوالے سے مجھے پہلے بھی کئی شکایات موصول ہو چکی ہیں تم رپورٹ کی یہ نقل میرے پاس چھوڑ جاؤ میں اپنے ذرہ سے مذکورہ ریجسٹری شکایات مگوا کر اسے بھی چیک کر لوں گا بہت شکریہ سر میں نے موت بانہ انداز میں کہا لیکن اس وقت وہاں کی جو صورتحال ہے اس میں اگر میں نے کوئی فوری کاروائی نہیں کی تو بڑی کڑپڑ ہو جائے گی ہم وہ گہری سوچ میں ڈوب گئے پھر میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال گیا تم مجھ سے کیا چاہتے ہو میں یہاں جس مقصد سے حاضر ہوا تھا اس کے دو حصے تھے سر میں نے سابگوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جواب دیا نمبر ایک آپ کو صورتحال سے آگا کرنا جو کہ میں کر چکا ہوں نمبر دو ہنگامی نویت کی کاروائی کے لیے فری ہینڈ تمہیں جس علاقے کا تھانہ انچار تقدر کیا گیا ہے کیا وہاں جرائم کی بے کنی کرنے کے لیے تمہیں اپنے سینئرز کی اجازت کی ضرورت ہے انہوں نے عجیب سے لہجے میں مجھ سے سوال کیا یہ بات نہیں ہے سر میں نے پساحت کرتے ہوئے کہا آپ میرے کام کرنے کے انداز سے بکو بھی باقف ہیں اس حوالے سے آپ کئی بار میری کوششوں کی تعریف بھی کر چکے ہیں میں نے جرائم کو جڑ سے اکھار پھیکنے اور مجرموں کو نیست و نابود کرنے کے سلسلے میں کبھی کسی اوپری امداد کا انتظار نہیں کیا مگر یہاں معاملہ قدر مختلف ایسر سانس ہنوار کرنے کے لیے میں نے لمحاتی توقف کیا اور پھر موتدل انداز میں اضافہ کر دیا جنگل کے درختوں کو کٹ کر فروغ کرنے اور سرکاری زمین کو اپنی ذرعی اراضی کا حصہ بنانے جیسے غیر قانونی کام کرنے والے ملک افضل نامی جس مگرمت پر میں خات ڈالنا چاہتا ہوں تو اس کی پشت پناہی کرنے والوں میں ہمارے محکمے کے سپر ڈینٹ صاحب کا نام بھی آ رہا ہے معاملہ ہمارے ڈپارٹمنٹ کا ہو یا عوام کا قانون سب کے لیے یقصہ ہیں سفدر خیات ڈی آئی جی نے گہری سنجید کی سے کہا میں تمہیں فری ہینڈ دے رہا ہوں قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے تم ہر نویت کی کاروائی کے لیے آزاد ہو محکمہ جاتی اندرونی مسائل کو میں خود دیکھ لوں گا بہت بہت شکریہ سر میں نے تشکرانہ انداز میں کہا ڈی آئی جی سے ہونے والی یہ اہم ملاقات میری بہت بڑی کامیابی تھی میں نے ملک افزل کے ساتھ جو سلوک کرنے کا فیصلہ کیا تھا اسے عملی جامعہ پہنانے کے لیے ڈی آئی جی صاحب کو شامل معاملات کرنا ضروری تھا ملک افزل کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے میں مختلف زعویوں سے حملہ آور ہونے کا ارادہ رکھتا تھا ان زعویوں میں اول دویم اور سویم علل ترتی بدردین اور بدری ڈی آئی جی صاحب اور ریوینیو آفیسر تھے میں دوپیر کے بعد ڈی آئی جی کے آفیس سے نکلا اور اپنے ایک شناسہ افسر سے ملاقات کرنے ریوینیو ڈپارٹمنٹ محکمہ مال کی سمت روانہ ہو گیا ان آؤٹڈور کاموں کو نپٹانے میں پورا دن صرف ہو گیا یہ تو اچھا ہوا کہ وہ موسم گرمہ کے لمبے دن تھے اگر یہ موسم سرما ہوتا تو شاید میں کسی ایک کام کو بھی ڈھنگ سے انجام نہ دے پاتا جب میں نے اپنے دھانے میں تدم رکھا تو مغرب کے ازان ہو رہی تھی حوالدار وزیر علی نے پرجوش چہرے کے ساتھ میرا استقبال کیا تو میں سمجھ گیا کہ میں نے اس کے ذمہ جو کام لگایا تھا وہ اس نے بخیر و خوبی انجام دے ڈالا تھا میں نے مائنہ خیز لہجے میں پوچھا کیا پرندہ پنجرے میں پہنچا دیا گیا ہے میں نے دریافت کیا اس کے دانے پانی کا خیال رکھا گیا ہے پوری ذمہ داری کے ساتھ ملک صاحب خوالدار نے بتایا لیکن وہ خوش نظر نہیں آ رہا جب سے یہاں پر آیا ہے بس یہی پوچھے جا رہا ہے کہ آخر اس کا قصور کیا ہے اسے کس جرم میں بند کیا گیا ہے قید و بند کی زندگی کسی کو بھی پسند نہیں آتی وزیر علی میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا اس کا پھڑ پھڑانا جائز ہے یہ بتاؤ کہ کوئی اس کی خبر گیری کے لیے تو نہیں آیا نہیں جناب خوالدار نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے جواب دیا ابھی یہ بات کسی کو معلوم نہیں کہ یہ ہماری تحویر میں ہے اس لیے اس کے کسی حمدر کا اس طرف کا رکھ کرنا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا سب یہ سوال ہم خود اپنے منصوبے کے مطابق پیدا کریں گے وزیر علی میں نے ٹھوس انداز میں کہا دن بھر کی دور دھوپ نے مجھے بری طرح تھکا دیا ہے میں فریش ہونے اپنے کوارٹر میں جا رہا ہوں تھوڑی دیر کے بعد واپس آ کر اپنے اس سرکاری مہمان کی مزاج پرسی کرتا ہوں اوکے ملک صاحب وہ سیرے لب مسکراتے ہوئے بولا میں بوجھل قدموں کے ساتھ اپنے کوارٹر کی جانب بڑھ گیا آج جمعیرات کا دن تھا اور ہر جمعیرات کو بدری اپنی دکان کے لیے سودہ لینے شہر جایا کرتا تھا تاج پرسے شہر جانے کے لیے سعید آباد سے گزرنا پڑتا تھا اور یہ راستہ میرے تھانے کے سامنے سے گزرتا تھا صبح جب میں اپنے مشن پر روانہ ہو رہا تھا تو میں نے خوالدار کی ڈیوٹی لگا دی تھی کہ وہ بدری کو دیکھتے ہی خوالات میں بند کرتے اور اس ہنگامی حراست کی کسی کو کانو کان خبر نہ ہو یہ احتمام میں نے بدری کی حفاظت کے پیش نظر کیا تھا کیونکہ میں نے جو کچھ کرنے کا سوچ رکھا تھا اس کے نتیجے میں بدری کسی بڑی مصیبت میں گرفتار ہو سکتا تھا بدری کو اپنی تحویل میں رکھنے کے اس تحفظ کے علاوہ بھی میرے کئی مقاصد تھے جن پر میں نے اگلی صبح عمل کرنا تھا آنے والی ستہ اس مہی کی صبح دن اور شام ہنگاموں سے بھرپور اور افرطفری سے معمور ثابت ہونے والے تھے میں پندرہ سے بیس منٹ تک ہینڈ پمپ کے نیچے بیٹھ کر تھنڈے پانی کے تابن سے اپنے بدن کی تھکاوت کو دھوتا رہا اس غسل شاہی نے مجھے ایک دم ہلکا پھلکا اور تازہ دم کر دیا دن کا کھانا میں نے کافی تاخیر سے شہری میں کھا لیا تھا اور وہ بھی خوب سہر ہو کر لہذا ابھی بھوکا دور دور تک احساس نہیں تھا میں نے سادہ لباس زیب تن کیا اور کوارٹر سے نکل کر اپنے کمرے میں آ بیٹھا اس وقت رات کے آٹھ بج رہے تھے خوالدار وزیر علی نے میرے پاس آ کر پوچھا ملک صاحب بندے کو یہیں لے آؤں یہ ٹرائل روم میں تفتیش کرنے کا ارادہ ہے بندے سے خوالدار کی مراد ظاہر بدری ہی تھا میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا بندہ نامی گرامی آدھی مجرم تو ہے نہیں کہ ٹرائل روم میں لے جا کر اس کی زبان کھلوانے کی کوشش کی جائے ہم نے تو اپنی زبان کے الفاظ بدری کے دماغ میں اسٹور کرنا ہے اس لئے تم اسے میرے پاس ہی لے آؤ